پاکستان کے رہنمار ڈاکٹر فاروق ستار ٹینکی گراؤنڈ میں کامیاب جلسے کے لیے پر امید ہیں کہتے ہیں آج کے جلسے میں کارکن نئے جذبے کے ساتھ شرکت کریں گے میڈیا سے گفتوگو میں فاروق ستار نے کہا کہ انہوں نے آج پاکستان کو بچانا اور بنانا ہے وہ قائم کر کے اس یک جہتی کی بنیاد پر اس یک جہتی کو ان کی طاقت بنا رہے ہیں ان کے مسائل کے ان کے روشن مستقبل کی کوشش کریں اور ان کی اور پاکستان کی بقام اور سلامتی کے لیے کام ہے یہ اتحاد کرنے میں کچھ دیر نہیں ہو گئی اتحاد کرنے میں کچھ دیر نہیں لگا دی آپ لوگوں نے دیر آئے درست آئے بہت ساری باتیں ہیں جس ٹکرائی کی جا سکتی جلدی ہو جاتا تو اچھا تھا موقع کی مناسبت سے ساری باتیں